صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اے سننی تیری کتاب میں لکھا ہے میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے اور یہ میں ہوں اور میں بتا رہا ہوں جھوٹے نہیں لکھا اور رالی ریا نہیں لکھا اور رالی دا ہوں گا تو کن کم بنی جانب آنے رالی ریا بھی بن سنے توفہ ایس ناشریہ توفہ ایس ناشریہ شابہ ایس ناشریہ شابہ ایس ناشریہ دے لو ہی یہ چوبیس نمبر یہ کتاب ہے اور اس نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہے کہتا ہے بعض صحابہ اس واسطے شیعہ تھے کہ جھوٹوں کی خلافت چھوڑ کر مولا علی کے حب دار تھے ماذا اللہ یہ توفہ ایس ناشریہ میں موجود ہے کہ مذہب ان کا کیا تھا کہ حضرت علی امام برحق ہے تینوں کو چھوڑ کر تینوں کو چھوڑ کر حضرت علی کو خریفہ مانتے تھے تینوں کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ماننے والے تھے کہتا ہے یہ ان کا مذہب تھا اور یہ صحابہ میں سے نازم نا شیعہ تھے اب ایک مرتبہ سناو ان کو تاکہ پتا چلے کہ جھوٹ کسنا بڑا جھوٹ ہے نو نمبر جھوٹ شاہ دل دل مہتر سے جان لے تو بھائی سناو شیعہ تھا سویل کرنے میں اور کتاب ہاتھ کے سوال مرچے بھرما دل شاہرام نمبر اپنے پیرے لیدانا سمان لے کا گھرنا دی کتابی چھوڑ مرائی جی سرکار جان لارا اب دیکھو مذہبِ ایشاہ مذہبِ ایشاہ مذہبِ ایشاہ مذہبِ ایشاہ یہ بارت میں سامنے کر رہا ہوں سیڈی میں پوری کتاب آپ کو پڑھنے میں ملے گی مذہبِ ایشاہ کہ حضرتِ مرتضی امامِ حق است ان کا مذہب ہے کہ حضرتِ علی امام بر حق ہے کم بعد شہدتِ حضرتِ عثمان سبحان اللہ سبحان اللہ بعد شہدتِ حضرتِ اور بعد شہدتِ حضرتِ اور جھوڑوں پر لانے دیے دیکھو بیٹھ کے سنو بیٹھ کے سنو اب ہم ہاتھ کاتیں یا سر کاتیں سارے سارے اے کتنے جھوٹ میں نے تمہارے سامنے بتائے ابھی بہت لمبی فریض ہے اس سے بڑا کوئی بگ بگ تو سکتا کہ عبارت یہ پر رہا ہے کہ وہ شیعہ تیسے ابان کیوں کہتا وہ جھوٹوں کی خلافت نہیں مانتے تھے حضرت علی کی خلافت مانتے تھے اس میں ایک لفل بھی موجود نہیں ہے کہ وہ جھوٹوں کی خلافت نہیں مانتے تھے وہ تو جھوٹے سمجھتے ہی نہیں تھے اپنے جیر سے نفل میں گائے یہاں نہیں ہے اور یہ الجملہ آدھا چھوڑ کے آدھا پر گیا کہ مذہبِ ایشان مذہبِ ایشان آنکہ حضرتِ مرتضیٰ امامِ حاکست لیکن یہ نہیں بتایا کہ حضرتِ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے حاکست حضرت عمر کے ہوتے ہوئے حاکست حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے حاکست نہیں بعد از شہدتِ حضرت عثمان حاکست یہ ہمارا ملہم ہے ہم سینہ کے حضر کے کہہ رہے ہیں کہ بعد از شہدتِ حضرت عثمان کیوں نہیں یہ نفذ دونے پڑے آلکم میرے اور آلی دیاتیم سرنا نہیں دیکھو دیکھو میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی سنو 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 اب نعرے آپ نگاؤتے ہیں تو بہت سے جھوٹ چھوپے رہ جائیں گے ادھر فجر ہو جائے گی یہ رات جنت میں بھی تمہیں یاد آئے گی دیکھو اتنے جھوٹ بول کے چلا گیا چمڑی اتارا عام نگاؤس کی جس نے تمہیں انپڑ سمجھ کے تمہارے سامنے اتنے جھوٹ بول لے اگرچہ تم انپڑی عام اگر یہ تمہارے سامنے کتنی زیادتی کر گیا ہے کتنی زیادتی اور گوجرے کے عقل ماند زیرک بندے سوچیں کہ کیا ظلم ہوا یہاں پہ کتنی گستاخیاں ہوئیں کتنی گستاخیاں ہوئیں کتنی گستاخیاں ہوئیں کیا پاکستان کیسے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے نیکل گوجرے بھی ہو گیا کتنی گستاخیاں لاؤ جس فورم پہ میں جھوٹ ثابت کروں گا اور سارے جو بیان کی ہے کر رہا ہوں جس فورم پہ سپریم کورٹ میں آجاؤ جہاں چاہو سار کے بھال انشاءاللہ چل کے جاؤں گا جلالی ہوں جلالی ہوں پلا ہوں جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں رزن گاہ حقیقت سے کھسک جانا نہیں آیا لٹک جانا تو آتا ہے لٹک جانا نہیں آتا کسی کے روڑ سے پیچھے دبک جانا نہیں آیا مہت سامسانی حضرات سننا سننا بات بڑی لمبی ہے کہیں رات ختم نہ ہو جائے خلافتِ حضرتِ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لحاظ سے نام لیتا پھر رہا تکتے ساد بن عبادہ کا کہ وہ نہیں مانے تو ہم نہ مانے تو کیا ہوگا اوہ صحابہ کی سید پہ تُو سمعیتا اپنے آپ کو صبح آئینے میں شکل اپنی دیکھ ساد بن عبادہ ہو رہے ہیں اور میں اس صدیق کی بات کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں امام علی نے ہاتھ دیا حضرتِ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ان کی انتجاعتم اسی بایت کیس نے کی حضرتِ علی نے کیس کی کی حضرتِ صدیقِ اکبر کی حضرتِ علی کے لیگر حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ علی کے رہبر حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ علی کے مرشد حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ علی کے محبوب حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتجاج تبرسی کتاب کا نامہ بیسے احتجاج نہیں ہے یہ ایک دو اکٹھی ہے یہاں پر ایک سو پندرہ صفحہ لکھا ہے اس پہ فَلَمَّنَا اِجْتِمَالْ خَلْقِ عَلَىٰ عَبِي بَكَر جب حضرتِ اسامہ آئے مدینہ شریف میں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا شام کی طرف جاؤ اور آخری نصیت یہ تھی انفضو جیشہ اسامہ تھا وہ گئے تھے مقام جلف تک تو پیچھے بسان ہو گیا محبوب علیہ السلام کا جب واپس آئے اِمْ سَارَفَا بِمَنْ مَاہُ جَوْ فَوْدِ سَاتھے وہ بھی جا گئے حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ جانتا کہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے فَلَمَّا رَا اجتماع خَلْقِ الْا عَبِي بَكَر جب حضرتِ اسیدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کا رش دیکھا کہ بیعت کر رہے ہیں اِمْ طَلَقَ الٰہِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِقِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے فَقَالَ لَهُ مَا آزَا علی یہ کیا ہے حضرت اسامہ نے پوچھا علی یہ کیا ہے فَقَالَ لَهُ حَازَ مَا تَرَا عطلی نے کہا جو نظر آ رہے وہی ہے کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تسیدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ کی قَالَ لَهُ مُسَامَ حَلْبَيَاتَهُ علی جو دوسرے کر رہے ہیں تو کیا تُو نے بھی کی ہے قَالَ لَهُ مُسَامَ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ اسامہ نے کہا حَلْبَيَاتَهُ کیا تُم نے بھی بیعت کی کس سے کہا حضرتِ 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 کس نے کہا حضرتِ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فَقَالَ نَعْمُ فَقَالَ نَعْمُ فَقَالَ نَعْمُ حَلْبَيَاتَهُمْ کرے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر تم کون ہوتے ہو نہ مانو جدر دل ہے جس سیٹ پہ جہنم میں چلے جاؤ ہمارے تو مولا علی نے بھی مانی ہوئی اس مقام پر یہ بات بڑی وضاحت سے سننے کے قابل ہے یہاں خلافت کے اس مسئلے میں یہ بھی اُن نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی کہتا ہے کہ جس وقت حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابنِ ماجہ جردِ نمبر ایک صفحہ نمبر اُلاسی حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انس صدیق الاکبر میں آپ صدیق اکبر ہوں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے ابنِ ماجہ تاجہ اُن کے لئے ابنِ ماجہ یہ جلد نمبر ایک یہ صفحہ نمبر ایک سو بیس یہ ہماری کتاب ہماری اپنی کتاب ہم اس کے ذمہ دا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک کہا مگر اپنی اہدِ حکومت میں کہا حضرتِ شدیق اکبر جس نمبر پہ شدیق اکبر ہے اُس وقت نہیں اُن کے بعد حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کے اہدِ حکومت میں اُس وقت دھرتی پہ میں صدیق اکبر ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم خوش ہیں اگر حضرتِ شدیق اکبر کی صداقت کا مقابلہ میں لاتے تو پھر اعتراض تھا اور آپ نے تو واضح کر دیا فرمانے لگے نَا يَكُولُ هَا بَادِ إِلَّا قَزَاب فَبْ میرے بعد اگر کوئی کہنے میں صدیق اکبر ہوں تم وہ جھوٹا پہلے نہیں کب بادی کب بادی اور یہ لکھا ہے بادی نَا يَكُولُ هَا بَادِ إِلَّا قَزَاب فَبْ جس نے میرے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں صدیق اکبر ہوں وہ جھوٹا ہے اور صدیق اکبر اس وقت میں آپ ہوں تو جو وقت وقت کی بات ہوتی آپ دیکھو مثال سنو آج ہر ایک اہرہ غیرہ چھوٹا بڑا وہ خطیب عاظم وہ خطیب عاظم تو خطیب عاظم تو میرے نبی علیہ السلام کی ذات جو عشر میں بھی تقریر فرمائیں آج یہ حجت علیہ السلام جو چھوٹی چھوٹی حجتوں کو لکھا ہوئے انہوں نے حجت علیہ السلام تو اسلام کی حجت تو میرے نبی علیہ السلام ہے تو یہ کیوں لکھا مطلب یہ اپنے زمان میں میں اس وقت پہلوں سے مقابلہ نہیں اس وقت اور یہ جو نبھل تم بولتے ہو محمد علی جناہ کے لئے قائد عاظم تو کبھی سوچا ہے کہ قائد عاظم تو رسول اللہ علیہ السلام ہے تو مطلب کیا کہ اس وقت اس ہند میں اور اس قوم کے لحاظ وہ بھی مجازن حقیقت نہیں کہ پوری دنیا کے لحاظ سے ساری صدیوں میں قائد عاظم سب کو پتا ہے کہ اپنے وقت میں ایک مخصوص انداز میں ان کو قائد عاظم مانا گیا تو اس طرح سمجھو اپنے احد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے فرمو میرے بعد اگر کوئی کہے وہ جھوٹا ہے میں آپ صدیق اکبر ابھی آخر میں میں وہ حوالے پیش کروں گا جہاں آل بیعت کا بچہ بچہ صدیق صدیق کے نارے لگاتا ہے اور جو نہ لگائے اس کو جنم کی خبریں بیتا ہے ابھی وہ آخری کس چلے گی انشاءاللہ اب یہاں پہ یہ اعتراض بھی ہو گیا اس نے کہا ماذا اللہ جب دل میں کھوٹ ہو تو کسی کا حسن بھی عیب لگتا ہے وہ جس نے کہا تھا کہ میں ار رہا تھا تو گھر والی نے کہا اس لیے وہ تھیت صحیح نہیں اڑ رہے تھے جو وہ لے کھا رہے تھے ماذا اللہ اب کیا شان ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حجرت کی رات ساتھ گئے تو اس کو اتنا غصہ کہتے ہیں اللہ نے ایک کو بھیجا اے پچھوڑا رہا اے بھج کے پچھوڑا رہا اوہ پوچھتے سہی محرور صلی اللہ تعالیٰ تو اوگے اوہ کتوڑا رہایا کہاں سے ناؤ بخاری شریف جس میں اس انداز سے اس چیز کو بیان کیا گیا اور مدار جو نبوت سامنے ناؤ تا کو بیان کیا جائے کہ کس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ